السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ غازی عبدالسلام آپ کی حدمت میں حاضر ہے میں اس وقت موجود ہوں یہاں اپنے پڑی ملا میں تو یہاں پہ یہ دکان کھلی ہوئی ہے پیچھے ویلڈنگ کی ادھر بھائیاں ان سے بات کرتے ہیں پچھلی دفعہ بھی آمن کے پاس آئے تھے تو اس وقت سڑکے کافی خراب تھی اب کافی ٹھیک ہو چکی ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کام کچھ کیسا چال رہا ہے آئیے اندر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام جی سر نام کیا آپ ندیم بھائی مجھے یہ بتایا کہ آپ کا کام کیسا چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی کام پچھلے سال تو ہم آپ کے پاس آئے تھے آپ نے بتایا کہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ گلیاں ٹوٹی ہوئی تھے ابھی تو گلیاں بھی پڑ گئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں جی ماشاءاللہ جی زبرداست ہو گئے یہ ٹیکسلا کی آواز کی مربانی ہے تو دیر آئے درست آئے سال تو تقریباً گزر گئے برحال بہترین کام ہوئے اس کی وجہ سے ابھی کام کی روٹین بھی ٹھیک ہے پہلے تو سمان بھی ادھر نہیں پہت سکتا تھا ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی کام ہے تو پچھلے سال تو کرونا تھا نا دھکانیں کھولنے کی کچھ ٹائمنگ تھی اس سال وہ چکر تو نہیں ہے کرونا والا تو اس حوالے سے کام میں کتنا فرق پڑے ابھی کام کچھ ٹھیک ہوئے یا پہلے کی طرح نارمل یہ کیوں کہ میں گائی بہت زیادہ ہے نا ہاں جی میں اگبائی تو ہے برحال وقت چار رہے اچھا نظام چار رہے دن کو تو کام ہو نہیں سکتا یہ تھوڑا مارا کام سخت ہوتا ہے نا ویلڈنگ کے والا تو اس لیے رات کو آتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نظام چار رہے چلے جی بہت شکریہ آپ کام کریں ہمیں اچھا لگا بہت شکریہ جنہوں نے ماری بہت آگے بچائی بہت شکریہ پوچھتے ہیں کہ کب سے انہوں نے بوکنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے ابھی بوکنگ بند کی ہے یا نہیں کی ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ اسلام استاد بیٹھے ہوئے ہیں جی استاد جی بتائیں ذرا السلام علیکم کام کی کیا پوزیشن ہے کام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو یہ آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں یہ دکھائیں ذرا کپڑے ادھر بھی دکھائیں یہ سارا دکھائیں کتنے بندے لگے ہوئے کام کر رہے ہیں لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یہ کہاں سے پیسے لاتے ہیں کیسے آپ کو پھر یہ کپڑے وغیرہ لا گئے دیتے ہیں نہیں یہ سیزن کا کام ہوتے ہیں سیزن میں ہر بندہ مطلب کوشش یہ ہوتی ہے غریب ہو چاہے امیر ہو کہ رہے ایک سال میں ایک عید آتی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ گنجائش نکال لیتے ہیں بقایا حالات ویسے آپ کے ساتھ حالات خراب ہے سال میں ایک عید نہیں دو عید نہیں عید الاضحہ بے کام کام ہوتے ہیں عید الفطر بے کام زیادہ ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتایا بوکنگ ابھی جاری ہے یا باند کرتے ہیں نہیں بوکنگ باند کر دیئے تقریباً پندرہ شابان سے کام سٹارٹ ہوتے ہیں اور پندرہ رمضان تک بس بوکنگ کرتے ہیں اس کے بعد باند کر دیتے ہیں اگر ہمارا کوئی بھائی کسی نے ارجنٹ کپڑے سلائی کروانے ہو تو اس کے لیے کوئی جائش نکل سکتی ہے چلو کوشش کریں گے آپ کے لیے خصوص ہمارا کوئی ویوز دیکھ رہا ہو وہ بولے کہ مجھے کپڑوں کا سوٹ سلائی کروانے ہیں انشاءاللہ آپ کے موہ کے خاطر ان کے لیے بھی اجازت ہوگی چلے جی یہ آپ نے سن لیا ہے اور ارجنٹ سوٹ کے سلائی کتنی ہے یہ بھی بتا دے اور نارمل عام نارمل ریٹ لیتے ہیں ارجنٹ کبھی اور عام سلائی کبھی ارجنٹ کبھی وہی ریٹ اور نارمل سلائی کبھی وہی ریٹ کتنا ہے ہزار ہے پندرہ سوٹ نہیں آٹھ سو روپے رہتے ہیں یہ تو سنی ہے آپ نے استاد جی کی بات کہ آٹھ سو روپے سوٹ کے سلائی چاہے نارمل ہو یا آپ کو امرجنسی ہو تو آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے بہت شکریہ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ